ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آدھا برزے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہی الدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے لاکھ کوششوں کے باوجود میوکرمائیکوسس کے علاج کے لیے لگنے والے انجیکشن کی خلط برخرار متاثرہ مریضوں کی علاج میں آ رہی ہے دقیقت مریضوں کے رشدار پہنچے زلہ کلیکٹر آفیس اور کیا انجیکشن فرہمی کا مطالبہ گزشتہ دنوں ملک بھر میں آکسیجن کے لیے ہاہکار ہونے کے باوجود ہمارے زلے کے دوا خانوں کو وقت پر سپلائی ہوتی رہی ہے آکسیجن آکسیجن نہ ملنے سے ایک بھی نحوی کیجویلٹی سپلائرز اور ٹینکر ڈرائیورز کے انتظامیاں کی جانب سے کیا گیا استقبال نالوں میں بہ کر آنے والے کچھے پر روک لگانے منصفل انتظامیاں نے خود بنائی مشین سلکو ان نائن سے گزر رہے نالے پر کیا گیا تجربہ اس طرح کی مزید سو مشینیں بنانے کا ہے منصوبہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور چکل تھانا کے سندھی بن علاقے میں کمے میں گر جانے کے سبب ایک نامعلوم شخص کی موت کڑی جدو جہد کے بعد فائر عملے نے نکالی کمے سے لاش خبریں تفصیل سے مائیکرو مائیکوسس یعنی بلیک فنگس سے متاثرہ مریضوں کے رشداروں کا ایک ڈیلیگیشن آج زلہ کلیکٹر آفیس پہنچا اور زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس مرض میں مقتلہ مریضوں کے علاج کے لیے درکار انجیکشن فوری فراہم کروایا جائے ناظرین کورونا وائرس کے بعد اب مائیکرو مائیکوسس یعنی بلیک فنگس نامی بیماری انتظامیہ کا درد سر بڑھا رہی ہے سیکل افراد اس مرض میں مقتلہ ہو گئے ہیں لیکن اس مرض کے علاج میں مفید انجیکشن ایمفو ٹیرین بی کا شارٹیج ہے جس کی وجہ سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں ڈاکٹرز کو دشواریوں کا سامنا ہے اور مریض کے رشتدار انجیکشن حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں حالانکہ حکومت کی ہدایت کے مطابق زلہ انتظامیہ کی معرفت متعلقہ انجیکشن ریکوائرمنٹ کی مناسبت سے سب ہی دباہ خانوں کو سپلائی کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اس کے بوجود اس انجیکشن کی خلط محسوس کی جا رہی ہے شہر کے خانگی اسپطال میں زیر علاج خریب از ساٹھ مریضوں کے رشتداروں کا ایک وفد آج زلہ کلیکٹر آفیس پہنچا ان کا کہنا ہے کہ ان کے خریبی رشتدار اس محلک مرض میں مبتلا ہیں جن کا شہر کے ایک معروف خانگی دواخانے میں علاج جاری ہے مگر وہاں انجیکشن ایمفو ٹیرین بی کی خلط ہے اور انہیں یہ انجیکشن نہیں مل رہا ہے ان لوگوں نے زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ مطالقہ انجیکشن فوری سپلائی کیا جائے تاکہ ان کے رشتداروں کا علاج ہو سکے اس وفد میں رام سنگھ سکھارام راتھول پوپٹ شیورام پوار سبحاش رام کرشن سہیب راو منگو مگر اور دیگر شامل تھے ہماری جو ریکوارمنٹ ہے لائفوزومل انجیکشن کے لیے جو ڈیلی 526 انجیکشن اور وہ ایویلیبل نہیں ہو رہے آج ہم یہاں پہ وہی نیویدن کرنے آئے ہیں جو ہماری ریکوارمنٹ ہے وہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو جائے اور ہمیں یہاں سے کچھ ہیلپ ملے ہم سب لوگ یہاں پہ آ جائے ہیں ہم ٹوٹل 50 پیشنٹ کا نیویدن لے کے آئے ہیں مجھے ناؤں کرا نظر یہ آئے ہیں مجھے ہمیں ایویلی کاری یوکر مائکو سریا پیشنٹ ساتھ ہی یہ انجیکشن آئی بھولی بھولت نائی ہے ایسا تھی نیویدن دینے ساتھ اولے مجھے کڑھ ایک ون پانناس پیشنٹ چی لیسٹ آئے ہیں کورونا کے وبائی حالات میں زلہ اور انگاباد کے سبھی دوا خانوں میں وقت پر آکسیجن سپلائی کرنے پر آکسیجن سپلائرز اور ٹینکر ڈرائیورز کا علاقائی کمیشنر سنیل کندرکر کے ہاتھوں پر تپاک استقبال کیا گیا ناظرین گوشتہ دنوں پورے ملک میں آکسیجن کے لیے ہاہاکار مچا ہوا تھا دیگر ریاستوں اور کئی بڑے شہروں میں وقت پر آکسیجن ملنے کے سبب کورونا سے متاثرہ کئی مریضوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے مگر اتنے سنگین حالات میں بھی ہمارے شہر میں آکسیجن کی قلت نہیں ہوئی اور آکسیجن وقت پر نہ ملنے کے سبب ایک بھی کیجولٹی نہیں ہوئی لہٰذا آکسیجن سپلائرز اور دوا خانوں میں ٹینکرز کے ذریعے آکسیجن فراہم کرنے والے ڈرائیورز کی حوصلہ افضائی کرنے کی غرض سے علاقائی کمیشنر کے ہاتھوں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر ڈیویزنل کمیشنر سنیل کندریکر کے علاوہ زیلہ کلیکٹر سنیل چوہان میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے زیلہ پریشت کے فرشناس چیف ایگزگیٹیو آفیسر ڈاکٹر منگیش گونداولے اور پرائیمری ایڈیوکیشن آفیسر سورج پرسات جیسوال کا وشواس فاؤنڈیشن اور مہاراشترہ اسٹیٹ ایڈیوکیشن سوسائٹیز فیڈریشن کی جانب سے استقبال کیا گیا وشواس فاؤنڈیشن اور ایڈیوکیشن سوسائٹیز فیڈریشن کے ذمہ داران کیا کہنا ہے کہ زیلہ پریشت کے چیف ایگزگیٹیو آفیسر اہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر منگیش گونداولے نے زیلے میں مختلف ترقیاتی کاموں کو رفتار دی ہے جھکاس پتھار اسکیم ڈیجیٹل اسکول اور اس طرح کے کئی ترقیاتی منصوبوں کو انہوں نے روبے عمل میں لاکر اس زیلے کی رکی ہوئی ترقی کو رفتار دی ہے اسی طرح دہی مخامات پر کرونا وبائی حالات پر خواب پانے کے لیے بھی اہم کردار نبھایا ہے لہٰذا ان کی خدمات کے اعتراف میں آج ان کا استقبال کیا گیا اسی طرح پریمری ایڈیوکیشن آفیسر سورج پرسا جیسوال آئندہ تیس جون کو ان کی ملازمت کی میاد مکمل ہو جانے کے بعد سب اگدوش ہونے جا رہے ہیں ایڈیوکیشن آفیسر کی حیثیے سے انہوں نے زلہ اور انگاباد میں اسکولوں کا میار تعلیم بلند کرنے کے غرصے مختلف پروجیکٹ چلائے اساتیزہ کے دیرینہ مسائل حل کروائے سوسائیٹیز کی مشکلات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لہٰذا ان کا بھی آج استقبال کیا گیا اور مستقبل کے لیے انہیں نے خواہشات کے نظرانے پیش کیے گئے اس موقع پر تعلقہ کننڑ کے سابق رکن اسمبلی کشور پاتل مہاراشہ راج شکشن سنستہ مہامندل کے سیکریٹری اس پی جوڑ کر علاقائی سیکریٹری والمک سورا سے راج اندر کھنڈیل وال مرزا سلیم بیگ اور یوگیش پاتل بھی موجود تھے نالوں میں بہ کر آنے والے کچرے کو روکنے کے لیے منسپل کارپوریشن کے ملازمین نے ایک مرشین تیار کی ہے جس کا گھن کچرہ پروجیکٹیف ننکیشور بھومبے نے جائزہ لیا واضر ہے کہ نالوں میں بہ کر آنے والا کچرہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا ہر سال مانسون سے خبل نالوں میں جمع شدہ کچرے کی نکاسی کے لیے خصوصی نالہ صفائی مہم چلائی جاتی ہے جس پر کروڑوں روپیوں کا خرش آتا ہے اس کے بوجود نالے کچرے سے پاک نہیں ہو پاتے اینسٹریٹر آستی کمار پانڈے کی رہنوائی میں گھن کچرہ پروجیکٹ چیف ننکیشور بھومبے کی نگرانی میں سینیٹری انسپیکٹر سچین مصار وشال خرات اور سچین بھالے راؤ نے ایک مشین تیار کی ہے اور زون نمبر چار کی حدود میں جلگاؤں روڈ سڑکو این نائن میں موجود رینو کا مندر سے متصل علاقے سے گزر رہے نالے میں اس مشین کا ڈیمو لیا گیا منیسپل ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ تجربہ تو پھر اس طرح کی مزید سو مشینیں تیار کی جائیں گی اور شہر سے گزرنے والے نالوں پر مختلف علاقوں میں یہ مشینیں نزب کر دی جائے گی تاکہ نالے میں بہ کر آنے والے کچرے کو آگے بڑھنے اور نالا بلوک کرنے سے پہلے ہی نکال لیا جا سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم سی انتظامیہ کا یہ تجربہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اب تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایم سی انتظامیہ نے پائلٹ پروجیکٹ کے نام پر لاکھوں روپیوں کی مشینری خریدی مگر وہ سب ناکارہ ثابت ہوئی اور منیسپل انتظامیہ کی ایک بڑی رخم یوں ہی ضائع ہو گئی بہوجن ریپبلیکن سوشلس پارٹی کی جانب سے آجزلہ کلیکٹر آفیس پر احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ او بی سی کے لیے مخامی خودمختار اداروں میں سیاسی ریزرویشن اور مسلمانوں کے لیے ریزرویشن فوری بحال کیا جائے اس زیمن میں ریاستی وزیر اعلی ادو اٹھاکرے کے نام ایک میمورنڈم ظلہ انتظامیہ کے سپرت کیا گیا موجودہ برسر اقتدار ریاست کی مہاوکاس آگھاڑی حکومت کی غلط مشاورت غلط فیصلوں اور فیصلوں وہ پیروی میں دیریاں کیے جانے اور سماج کے درج فہریز ذات خبائل وہ جماعتوں اور اکائیوں مذہبی اخلیتوں خانہ بدوش قبیلوں اور ذاتوں کو دیے جانے والے ریزرویشن کی مخالفت کے معاملات سامنے آ چکے ہیں وہ پھر چاہے مراتھا ریزرویشن اور او بی سی ریزرویشن کے رد کیے جانے کا معاملہ ہو یا پچھلے طبخات کے ملازمین کی اہدجاتی ترقیوں اور پروموشن کے معاملات ہوں یہ سرکار ان محاذوں پر عوام مخالف ثابت ہو رہی ہے اس طرح کے انگنت الزام آیت کرتے ہوئے اور مذکورہ بالا ریزرویشن کی بحالیوں کی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے بہوجن ریپبلیکن سوشلسٹ پارٹی نے ریاست بھر میں تمام زلہ کلیکٹر دفاتر تحصیل آفیسز پر مظاہرے کیے اور دھرنے دے کر احتجاج کیا شہر اورنگباد میں بھی اس احتجاج کے تحت زلہ کلیکٹر آفیس کے روبرو دھرنا دیا گیا اس موقع پر دھرنے پر بیٹھے مظاہرین حکومت مخالف اور ریزرویشن بھالی کی حمایت میں شدید نعرے بھی لگا رہے تھے اس دھرنا آندولن کے دورانی زلہ کلیکٹر کی معرفت ریاست کے وزیر آلہ اددو تھاکرے کو ایک مطالباتی مکتوب بھی بھیجوایا گیا اس میمرانڈم پر بہوجن ریپبلیکن سوشلسٹ پارٹی کے بانی صدر ایڈوکیٹ ڈاکٹر سوریش مانے کے دس سکت سبت ہیں جبکہ دھرنا آندولن میں او بی سیو مسلم ریزرویشن کے حامی کئی تنظیموں اور جماعتوں کے کارکنان و حدداران اور نمائندوں نے بہوجن سوشلسٹ پارٹی کے کارکنان کا ساتھ دیا اس سال پہلے سچر سمیتی کی ایک ریپورٹ آئی اس ریپورٹ میں یہ واضح ہو گیا کہ سب کو دکھا ہے کہ مسلم سماج کی حالات سیکشنک راج کی ہے اور آرثی کس طرح سے اسنا پیچھڑاپن ہونے کے باواجود بھی کانگریس کی سرکار رہی اور دوسری سرکاریں رہی انہوں نے ابھی تک بھی مسلم ریزرویشن کے اوپر کوئی بات نہیں کی جبکہ ہائی کورٹ نے سپسٹ آداز دیا ہے کہ مسلم سماج کو پاس ٹکے سیکشنک ریزرویشن دینا چاہیے میں سرکار سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ جل سے جل مسلم سماج کو سیکشنک ریزرویشن دے اور ساتھ یہ اوپی سی سماج کا جو راج کی آرکشن نکالا ہے اسے بھی وہ باہل کریں سبند مہاراشٹرہ مدے سروت جلدہ دی کاری 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 آلائی آور آج دھرنی آندولونا چا کاریکرم یادکارن ہوتا ہے کچا کاریکرم آچا بھاد ملونا آج آورنگ آباد جلدہ دی کاری 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 آلائی آسومور ہو بی سی سماج آچا ستانک سوراج سمسطہ مدی جیتا ہے راج کی آرکشن یادکارن سمپاو لے لہا ہے تے آرکشن پونا دینیا ساکی وہ دون ہزارت چاہو دالا مجھے نیا آلائی نے موسلم سماج آلائی سیکشن کاریکشن پاس ٹک کے دیلے لہا ہے تے آرکشن چی عمل بجاو نی کرنیا ساٹھی آج بہوزن ریپبلیکن سوشالیسٹ پارٹی چا وطی نے یا ٹکانی موٹھا سکی نے دھرنی آندولونا چا مادی ماتن مہاراشٹرہ چا مہاوکاس آگاڑی سرکار لہ آنی کیندراتی بھارتی جنتا پارٹی چا سرکار لہ آمی سانگوئی چی تو یا بھارت دیشات لیا بہوزن سماج آلائی حق آدیکار دینے ساٹھی نیائی دینے ساٹھی آپن پھوڑتاری سنکوچی تاہات آپن چاہوڑی تینچا ور آنیائی کرتا ہات منون بی آرس پی چا ودینے سبند مہاراشٹرہ مد یہ آندولن کے لیے جاتا ہے کہ بہوزن سماج آلائی وہ بھی سی سماج آلائی راج کی آر اکشن دینے کیا ہوا یعنی مسلم سماج آلائی سنکشن ایک آر اکشن دینے کیا ہوا یہ آر اکشن دے ہو یا دونی سماج آلائی نیائی دینے کیا ہوا ہیت بہوزن ریکوبلیکن سوشلسٹ پارٹی کی پیٹرولیم اشیاء کی بڑتی خیمتوں کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسی زیمن میں آج سماجوادی پارٹی کی جانب سے شاہگنج علاقے میں زوردار مظاہرہ کیا گیا واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کے سبب پیٹرول ڈیزل اور پکوانگیس کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اور پیٹرول کی قیمت فی لیٹر سو روپیے سے زائد ہو چکی ہے ڈیزل کی قیمت بھی فی لیٹر سو روپیے گڑھ بڑھانے لگا ہے پہلے ہی کورونا کی روک تھام کے پیش نظر نافذ لاکڈاؤن کے سبب سبھی کاروبار ٹھپ پڑے ہیں کمپنیاں بند ہو گئی ہیں اور کروڑوں افراد اپنی روزی روٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ایسے میں پیٹرولیاں اشیاء کی بڑھتی قیمتیں زخم پر نمک پاشی کا کام کرنے لگی ہیں اور عوام میں حکومت کے تہیں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے سبھی سیاسی جماعتیں اور مختلف سماجی تنظیمیں اس معاملے پر دھرنے اندولن کرنے لگی ہیں اس سمن میں آج سماجواجی پارٹی کی جانب سے شاہگنج علاقے میں مرکزی حکومت کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا مظاہرین میں پارٹی کے سٹی پریسیڈنٹ فیصل خان ریاستی سیکرٹری عبد الرعوف عیوب خان اور پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے تعلیمی سال دوہزار اکیس باویس کے لیے داخلوں کے وقت طلبہ سے ڈونیشن ہرگز وصول نہ کیا جائے اس مطالبے پر بھارتی جنتہ یوہ مرچہ کی جانب سے ایک میمورنڈم ایڈوکیشن آفیسر کو دیا گیا بھارتی جنتہ یوہ مرچہ کے گار کھڑا منڈل صدر راہل دانگے پارٹیل لیے طلبہ کے مختلف کلاسس میں داخلوں کا آغاز کیا گیا ہے مگر داخلوں کے وقت اسکول کے ذمہ داران طلبہ کے سرپرستوں سے ڈونیشن کے نام پر موٹی موٹی رخموں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جو سرپرست ڈونیشن دینے سے خاسر ہیں ان کے طلبہ کو داخلہ نہیں مل پا رہا ہے لہٰذا سبھی اسکول کے ذمہ داران کو پابند کیا جائے کہ وہ ڈونیشن ہرگیز نلے اس وب میں راحول دانگے کلاوہ منوز بھارسکر پنکش ساکھلا مہیش راؤت موکیش چطرک امول تامبے اور دیگر شامل تھے آج بھارتی اجانتا یو امورشہ ترفے شکشن آدھیکاری انہ نیویتن دینے تالے کی کہی شاڑہ ویدھر تین کڑھون وطنچہ پالکا کڑھون ڈونیشن سو روپات موٹی رکم آ کر لی داتا ہے وہ راجزات لوگڈون آس لیا مولے تینچی آرثیق پریسطیتی نوکری وہ اوڈیو سمپورن پونے بندہ آہے کنلا ہی ڈونیشن بھرنا تھوڑا آوگڑ داتا ہے وہ کئی شاڑہ آڈون کنلا ہی موٹی دککم کئی کئی شاڑہ بھی سادار پنچو سادار روپا سو روپا ڈونیشن ماغتا ہے تیا مولے آمی آج شکشن آدھیکاری فرانس کی کمپنی ٹوٹل اینرڈیز اور انگاباد اور مرشوڑا میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے اس زیمن میں گزشتہ روز مینیسیپل ایڈنسٹیٹر اور سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زمیداران کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ کی گئی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنیوں میں سے ایک فرانس کی ٹوٹل اینرڈیز اب بھارت میں اور انگاباد اور مرشوڑا میں سرمایہ کاری کی جانب توجہ دینے لگی ہے اسی مقصد کے تحت گزشتہ روز مینیسیپل کمیشنر اور سمارٹ سٹی اے ایسی ڈی سی ایل کے ساتھ بودھ کو یہ آن لائن میٹنگ منقض ہوئی اس سلسلے میں ریاضت کے وزیر براہ ماحولیات عادیت تیر تھاکرے کی اطلاع پر ٹوٹل اینرڈی نے انویسٹ انڈیا کے توسس سے اے ایسی ڈی سی ایل سے رابطہ کیا تھا اور انگاباد کے بائیو اینرڈی منصوبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھائی اس اجلاس میں مینیسپل کمیشنر راستی کمار پانڈے سمارٹ سٹی کے چیف ایکزیکیوٹی آفیسر عادیت تیتیواری ٹوٹل اینرڈی کے جیویل ڈیویر عادانی کے گرین انرجی لیمیٹیڈ کے پرتاب مونگا اور انویسٹ انڈیا کے ویدان تراج موجود تھے مجرمانہ ریکارڈ کے حامل آکاش نامی ایک نوجوان نے فاسی لے کر خودکشی کر لی یہ واردات پنڈلک نگر پولیس ٹیشن کی حدود میں پیش آئی واضح ہے کہ یہ نوجوان جس کا نام آکاش ارجن چاٹے بتایا جا رہا ہے عام طور پر دن بھر ایک عام سے لڑکے کی طرح رہتا اور رات کے وقت اپنے یار دوستوں کے ساتھ ماردھار اور نشہ خوری کر کے لوٹ مار جیسے جرائم کو انجام دیتا تھا جس کے خلاف پولیس میں چوریوں اور نخبزنی کے نو کیسز درست تھے اور پچھلے کچھ عرصے سے مزید دو جرائم کے زمن میں وہ پولیس کو مطلوب تھا آکاش کے جرائم اس قدر بڑھنے لگے تھے کہ کچھ روز پہلے اس نے اپنے ہی بھائی پر بھی بلیٹ سے وار کر دیا تھا تنگ آ کر اس کے والدین اور بھائی اپنے گاؤں چلے گئے دو دن قبل جب وہ اورنگ آباد لوٹے تو انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسی اسنا گزشتہ روز اس نے گھر کی چھت کے حکمے ساڑی کا پھندہ لگایا اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لی اہل خانہ نے پنڈلک نگر پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے اسے نیچے اتروا کر گھاٹی اسپتال بھیجوایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ خرار دے دیا پنڈلک نگر پولیس ٹیشن میں معاملہ درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے دھوکہ دہی سے ہڑپ کردہ رقم اسے فوری واپس دلوائی جائے اس مطالبے پر ایک درخواست گزار نے پولیس ٹیشن میں ہی زہر پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی یہ واقعہ گزشتہ روز ساتارہ پولیس ٹیشن میں پیش آیا اس معاملے میں جب جیوٹی پر معامور پولیس ٹیشن کے تھانے عملدار نے موقع کی نزاکت کو بھاپا تو انہوں نے فوراں ہی شکایت کنندہ نوجوان کے زہر کی بوتل تھامے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زہر کی بوتل نیچے گرا دی تو یہ انہونی ٹل گئی تفصیلات کے مطابق شیخ زبیر نامی نوجوان جو گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے اس نے کچھ ماہ پہلے ایک جیپ ناسک کے ایک بچولیے کے توسط سے خریدی تھی اور موہدے کے مطابق مطالقہ افراد کو رقم بھی ادا کر دی تھی لیکن کچھ اجوہات کے سبب مذکورہ پیک اپ جیپ اس کے نام پر ٹرانسفر نہ ہو سکی اور نہ ہی مطالقہ لوگوں نے اس کے ادا کردہ روپ یہ ہی اسے واپس لوٹائے تو وہ مطالبہ کرتے کرتے تنگ آ گیا اور اس نے پولیس تھانہ پہنچ کر اس طرح کا انتہائی خدم اٹھایا اور زہر قرآنی کی کوشش کی پولیس نے شیخ زبیر شیخ عزیز کو علاج کے غرصے گھاٹی اسپتال میں شریک کروایا جبکہ اس معاملے کی مزید تحقیقات چاری ہیں چکل تھانہ کے سندی بن علاقے میں فائر عملے نے ایک کوئے سے ایک انجان شخص کو باہر نکالا اور پولیس کے سپرد کر دیا بعد ازاں ڈاکٹرز نے طبی جانش کے بعد اس شخص کی موت کی تزدیق کر دی اس معاملے میں فائر عملے کو اطلاع ملی تو عملہ جائے اخو پر پہنچا جن میں ڈیوٹی انچارج عبدالعزیز وہری بھاؤ کی خیادت میں فائرمن پرساش شندے محمد مزفر شیخ اسحاق مہندر کھوتکر اور ڈرائیور سید سعید نے بڑی مشقت کے بعد اندازن باویس سالہ ایک شخص کی لاش کمیں سے باہر نکالی اور کموبیش دوپہر بارہ بجے اسے متعلقہ پولیس کے حوالے کیا پولیس نے پنچنامے کے بعد مذکورہ باڈی کو اسپتال بھیجبایا جہاں ڈاکٹرز نے اس شخص کی طبی جانچ کے بعد اس کے موت کی تصدیق کر دی مذکورہ غرخاب شخص کو باہر نکالے جانے کے وقت جائے خوپر سندھی بن وطراف کے ساکینان کا حجوم تھا راستے کے کام میں استعمال کیے جانے والے ساز و سامان کی چوری کے معاملے میں پولیس نے چار مشتبہ ملزمین جلگاؤں اور انگاباد ہائیوے کا کام سپائرو دھارہ انسفرار سٹرکچر کمپنی کر رہی ہے اس جاری کام میں ایم آئی ڈی سی کے مانراج موٹر شوروم کے پاس ایک چھوٹے پل کا کام جاری ہے اس جائے وقل سے تیرہ جن کی صبح تعمیری ساز و سامان چورا کر کچھ لو رکشا میں بھر کر لے گئے جس کی مالیت میں پچاس ہزار روپیے کی دس آہنی پلیٹیں دو ہزار ساتھ سو کے نو یو جیک ایک ہزار آٹھ سو کے پائپ اور کمپیس چالیس ہزار کے کرپس شامل ہیں چوری کے اس معاملے میں کانٹریکٹر شیخ رفید شیخ رعوف کی شکایت پر ایم آئی ڈی سی پولیس نے معاملہ دج کیا تھا بعد آزان دوران تحقیقات پولیس کو خبر ملی کہ چوری کا مذکورہ سامان فروخت کرنے کے لیے ساگر پھول چند جادو اور دھیرہ جگدی شتھاکر نامی دو افراد سپریم کالونیکی ایک بنگار کی دکان پر آ رہے ہیں انسپیکٹر پرتاب شکار نے ستلا کی بنا پر معاوین فوجدار عطل ونجاری کشور پاٹل چیتن سونوں نے مکیش پاٹل سودھیر سالوے اسیم تڑوی مدسر قاضی اور سچن پاٹل پر مشتمل سکوارڈ کو کام پر لگایا اور اس سکوارڈ نے چوری کا مال فروخت کرتے ہوئے دونوں ملزمین کو دھر لیا تفتیش کے بعد اور ان کے اقبال جرم کے بعد اسی طرح مسروقہ مال ایم آئی ڈی سی کی سپریم کالونی اور آر ایل چوپولی کی بنگار کاروباریوں کو بیچنے کا خلاصہ ہونے کے بعد بنگار بے پاریوں سمیت دونوں ساریخوں کو گرفتار کر لیا گیا عدالت نے چاروں ملزمین ان کو دو روزہ کا سٹڈی سنائی ہے بھائی جنرائے سونی بینک گھوٹالے ماملے میں پونے پولیس نے ریاست میں کئی مقامات پر چھاپہ ماری کی اور کئی نامور سنتکاروں اور سیاست دانوں کو گرفتار کر لیا اطلاع کے مطابق پونہ پولیس کی مالیاتی جرائم شاخص کی جانب سے جمعیرات کی صبح ہی سے پونے وہ جلگاؤں میں چھاپے ماری شروع کی گئی سیاستی وزیر وہ بھاجپائی لیڈر گریش مہاجن کے خریبی مووین جیتیندر رمیش پاٹل بھاجپا کے سابق کارپوریٹر چھگن جھالٹے سمیت اور انگباد کے آدرش مہیلہ بینک کے چیرمن امباداس آباجی مانکاپے اور دھولیا امبی میں چھاپے مار کر کئی مشہور سنتکاروں کو تحویل میں لیا گیا ہے جلگاؤں کی بھائی چند ہیرا چند رائے سونی بینک کے فراد اور بدنوانی کیس میں مسکرہ افراد کو مشتبہ ملزمین گردان تہوییے چھاپا ماری اور گرفتانیہ عمل میں آئی ہیں جس کے بعد ریاست بھر میں کھلبلی مجھ گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ مسکرہ بینک میں ایک ہزار کروڑ روپیوں کا گھوٹالہ ہوا ہے اور اس معاملے میں ریاست کے ایک سابق وزیر کا نام سامنے آ رہا ہے واضح ہے کہ حکومت سعودی عرب نے اس سال بھی بیرونی ممالک کے آزمین کو فریض حج ادا کرنے کے لیے سعودیہ آنے کی اجازت نہیں دی ہے لیکن بھارت میں پچھلے برسوں ٹریول ایجنسی مالکان کے ذریعے حج عمرے کے آزمین سے دھوکہ کیے جانے کے معاملات اکثر سامنے آتے رہے ہیں اب جبکہ پچھلے دو سال سے ہندوستانی حاجی فریض حج ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکے ہیں تاہم سال دوہزار سترہ میں ٹریول ایجنسی سے مالکان اوما کانٹ پونے نے ملزم عباس علی کو گرفتار کر لیا ہے مزید تحقیقات چاری ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ہٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے لاکھ کوششوں کے باوجود میوکرمائیکوسس کے علاج کے لیے لگنے والے انجیکشن کی خلط برخرار متاثرہ مریضوں کی علاج میں آ رہی ہے دقیقت مریضوں کے رشدار پہنچے زلہ کلیکٹر آفیس اور کیا انجیکشن فرہمی کا مطالبہ گزشتہ دنوں ملک بھر میں آکسیجن کے لیے ہاکار ہونے کے باوجود ہمارے زلے کے دوا خانوں کو وقت پر سپلائی ہوتی رہی ہے آکسیجن آکسیجن نہ ملنے سے ایک بھی نحوی کیجویلٹی سپلائرز اور ٹینکر ڈرائیورز کے انتظامیاں کی جانب سے کیا گیا استقبال نالوں میں بہ کر آنے والے کچھے پر روک لگانے منصفل انتظامیاں نے خود بنائی مشین سلکو ان نائن سے گزر رہے نالے پر کیا گیا تجربہ اس طرح کی مزید سو مشینیں بنانے کا ہے منصوبہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور چکل تھانا کے سندھی بن علاقے میں کمے میں گر جانے کے سبب ایک نامعلوم شخص کی موت کڑی جدو جہد کے بعد فائر عملے نے نکالی کمے سے لاش اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقا